نمازکار دوستو بولی ووڈ کی کیا خبر کے پہلے بلٹن میں آپ کا سواگت ہے آج اس میں میں آپ کو بہت بڑی کچھ خبریں دینے والی ہوں خریب سولہ اس کا نام کیا خبر اس لیے رکھا کیونکہ ایک سینئر جرنلسٹ ہے بھارتی دوے جو ٹائمز او انڈیا میں کام کرتی ہیں تو جب میں جونئر تھی وہ مجھے ہمیشہ دو شب دو میسیج کرتی تھی اور سب کو کرتی تھی کیا خبر تو اسی لئے مجھے ان کی یاد آئی اور میں نے اپنے بلٹن کا نام ہی کیا خبر رکھ دیا دوستو پہلی خبر ہے رنبیر کپور کے بارے میں رنبیر کپور اب یہ شراج فلمز کی دھوم فور میں لیڈ رول کے لیے کنفرم ہو گیا ہے دھوم کی اس فرنچائزی کے بارے میں ایک اور خبر یہ ہے کہ رنبیر تو سپرچور ویلن بنے گا ہی لیکن فرنچائزی کی پچھلی موویز کے کسی ایکٹر کو اس میں ریپیٹ نہیں کیا جائے گا یعنی ابھیشیک بچن اور ادھے چوپڑا کو پولیس والوں کے رول سے آدیت چوپڑا نے نکال دیا ہے اور اس میں رمی سین کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی جو کہ ابھیشیک کے وائف بنتی تھی دوستو پہلی دھوم کے ہیرو تھے جوان ابرہم پھر ایتک روشن اور تیسری سیریز کے لیڈ تھے آمیر خان دھوم فور ابھی پری پروڈکشن کی سٹیج میں ہے اور اس کی کہانی لکٹ کر لی گئی ہے جس کے رائٹر ڈیریکٹر ہیں ویجے کشن آچارے پہلے رنبیر کپور سنجھے بھنسالی کی فلم لب اینڈ وار کے لیے شوٹ کریں گے اور اس کے بعد دوہزار پچیس کے آخر یا دوہزار چھبیس میں وہ دھوم فور کی شوٹ کریں گے آپ جانتے ہیں کہ آج کل آبودھابی کے پاس یاس آئیلنڈ میں آئیفہ وارڈز چل رہے ہیں بولی وود سے پہلے وہاں ساؤڈ کی فلموں کے لیے آئیفہ اتصوم ہوتے ہیں اس میں ایشوری رائے تمیل فلم پونین سیل ون ٹو کے لیے بیسٹ ایکٹرز کا اوارڈ لینے گئی تو ان کی بیٹی آرادیا ہمیشہ کی طرح ان کی ساتھ نظر آئی وہاں ایک ریپورٹر نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے تو ریپورٹر اپنا سوال پورا کرے اس سے پہلے ہی ایش نے یہ کہہ کہ اس کا مو بند کر دیا کہ وہ میری بیٹی ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے اب اس ویڈیو کو دیکھیں ٹرولرز کافی کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ مت پکڑو یہ سکول نہیں چاہتی کیا اس کی جیکٹ کیسی جادوگر جیسی ہے اسے اپنا ڈیزائنر چینج کرنے کے لیے کہنا چاہیے ایسے لوگوں سے مجھے یہی کہنا ہے کہ رہے بھائی وہ ایشوریان رائے کی بیٹی ہے جو کہ مس ورلڈ رہ چکی ہے بولی ووڈ کے ٹرپ ایکٹرس رہ چکی ہے اسے معلوم ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کیا بیسٹ ہے تم خام خام مت بنو نا اگلی خبر ہے بولی ووڈ کی آسکر انٹری کے بارے میں بولی ووڈ والے آسکر کے لیے اتنے پگلا گئے ہیں کہ اس کے نام پر اب فرضی وارہ بھی شروع ہو گیا ہے پروڈیوسر سندیب سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فلم سواتندرے بیر ساور کر آسکر میں اوفیشل انٹری کے طور پر بھیجی جا رہی ہے یہ دعویٰ بلکل فرضی ہے اور غلط ہے دوستو ویسے تو اپنی طرف سے کوئی بھی اپنی فلم آسکر میں پرائیوٹلی بھیج سکتا ہے لیکن سندیب اپنی فلم کو بھارت کی طرف سے اوفیشل انٹری کہہ رہا ہے دیکھیں اس میں کیا لکھا اس کی پوسٹ میں ان بھائی ساپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اسے بہت سممان محسوس ہو رہا ہے غنیمت ہے کہ عواج سپیچ نہیں دے رہا لی بھائی ساپ نے شہرمانی چیئے اس آدمی کو پبلک پلیٹ فارم پر اتنا بڑا جھوٹ بولنے میں جبکہ اسے معلوم تھا کہ یہ کھل نہیں والا ہے کیونکہ فلم فیڈریشن آف انڈیا نے 39 فلموں کی لسٹ میں سے یعنی 29 فلم کی لسٹ سے لابتہ لیڈیز کو چنا ہے دوستو اس سندیب سنگھ کو میں تب سے جانتی ہوں جب میں 2000 میں آج تک میں کام کرتی تھی وہاں یہ ممبئی بیورو چیف سے نوکری کے لیے انٹرویو دینے آتا اور جب یہ آفیس سے نکلا تو ممبئی کے بیورو چیف نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ تو بہت بڑا گولی باز ہے مجھے ہی گولی دے رہا تھا دوستو یہ سندیب سنگھ تب کسی پروڈکشن ہاؤس کیلئے کام کرتا تھا اور انٹرویوز پر بھی آتا تھا اور بڑی بڑی فیکتا تھا کہتا تھا کہ میں نے رتک روشن کو وہ فلم دلا دی میں نے جور نابرہم کو فلم دلا دی اور ان دنوں یہ بہت بڑے سٹارز تھے بولی بود کے اس نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ میں رتک روشن کے گھر ایک بجے گیا اور ساڑھے تین بجے لنچ کر کے نکلا میں نے بھروسہ نہیں کیا لیکن صرف سنا اور یاد رکھا پہلے سندیب سنگھ نو بھارہ ٹائمز میں تھوڑے وقت کے لئے ریپورٹنگ کرنے گیا پھر کسی ایف 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 ریڈیو میں لگا پھر بولی بود کے پروڈکشنز میں چلا گیا سنجے بھنسالی کو یہ پسند آ گیا تو انہوں نے سندیب سنگھ کو اپنی سنجے بھنسالی پروڈکشنز کا سی او بنا لیا رام لیلا کے وقت پریانکہ نے اسے اپنی پروڈکشن کا ہیڈ بنا دیا تھا اور پھر یہ پریانکہ کی بہن میرا چھوپڑا کو لے کے سفید فلم سے پروڈیوسر بن گیا لیکن آج بھی گولی دینے کی آدت اس کی نہیں چھوٹی ہے اس پوتھ کے پاؤں میں نے پالنے میں دیکھ لیے تھے دوستو کافی سالوں پہلے لابتہ لیڈیز کو 97th Academy Awards 2025 کے لیے Oscar Awards میں بھیجا جا رہا ہے بھارت سے Official Entry کے طور پر یہ آمیر خان کا Double Standard ہے کہ وہ بھارتی Awards کا تو بائکاٹ کرتے ہیں اور امریکہ کے Academy Awards یعنی Oscar کے لیے مرے جاتے ہیں اگر بھارتی یہ Private Film Awards فراڈ ہیں تو وہ کونسا سنیوکتر راست یعنی United Nation کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ بھی تو امریکہ کی سنستائیں دیتی ہیں جو کہ Private ہیں وہاں بھی Lobbing ہوتی ہے بلکہ وہاں تو باقاعدہ Official Lobbing Agencies ہوتی ہیں Bollywood کے Awards کا بائکاٹ کرنے والے آمیر خان اپنی فلم لگان کے لیے مہینوں تک امریکہ میں ڈیرہ ڈال کے پڑھے ہوئے تھے Los Angeles میں یہ آمیر کا ایگو ہے اور Double Standard ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں انڈین Awards کو تو کچھ بھی نہیں مانتا وہ سب تو rigged ہے وہ سب تو fraud ہے لیکن میں آسکر میں بھروسہ کرتا اور ملوں گا تو آسکر ہی لوں گا چھوٹے موٹے Awards نہیں لوں گا دوستو لابتا لیڈیز بہت ہی واہیات بکواس ولم ہے میں نے اسے نیک فکس پر دیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھ سے وہ دو بار میں صرف پندرہ منٹ ہی جھے لی گئی دوستو وہ بھی فورڈ کر کے پھر میں نے اسے چھوڑ دیا دوستو ایسے خبریں آ رہی تھی کہ صیف علی خان اپنا خاندانی پٹودی پیلس ایک میوزیم میں بدلنے والے ہیں لیکن اب صیف نے ان چرچاؤں کو غلط بتایا ہے اور کہا ہے کہ میرے پتا اور دادا کو وہاں دفنایا گیا تھا میں اسے پرائیویٹ ہی رکھوں گا میں یاد دلا دوں کہ پٹودی پیلس کو صیف کے دادا افتخار علی خان پٹودی نے 1935 میں بنوایا تھا صیف کے دادا ان کی پیڑھی کے آٹھویں رواب تھے اور پھر صیف کے پتا یعنی منصور علی خان پٹودی یعنی ٹائگر پٹودی نے اس پیلس کو لیز پر نمرانہ ہوتیلز کو دے دیا تھا لیکن 2014 میں پھر صیف نے اسے واپس لے لیا تھا دوستو اگلی خبر ہے ترپتی ڈیمری کے بارے میں جب سے ترپتی ڈیمری کی فلم وکھی اور ویڈیا کا ویڈیو کا آئیٹم سونگ آیا ہے اس کے لئے ترپتی کو بہت ٹرول کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں اس کے ڈانس مووز کافی اشریل لگ رہے ہیں لیکن اب سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہو رہا ہے جس میں گوری خان کا ریاکشن ہے اور وہ اسے جسٹیفائی کر رہے ہیں میں بتا دوں کہ یہ گوری کا ریاکشن نہیں ہے اور گوری سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہے دوستو فلم میکر کرن چوہر اور ملٹی پلیکس ایسوسییشن میں جم شروع ہو گئی ہے کرن نے حال ہی میں کہا تھا کہ لوگ اس لیے فلمیں نہیں دیکھ رہے کہ تھیٹر میں ٹکٹ ریٹس اور خانے پینے کی چیزوں کے ریٹس بہت زیادہ ہیں کرن نے حال ہی میں کانفرنس میں کہا تھا کہ چار سدسیوں والے ایک پریوار کے فلم دیکھنے کا خرچہ کھل دس ہزار آتا ہے یعنی کرن جو اور ایکزیبیٹرز اور ڈسٹیبیوٹرز پر یہ اعظام لگا رہے ہیں کہ ان کے کارن ان کی فلمیں نہیں چل رہی ہیں وہی فلموں کی فلاپ ہونے کے لیے ذمہ دار ہیں یعنی بولیوڈ کی جو حالت خراب ہے خستہ ہے اس کے لیے بھی ملٹی پلیکسز والے ہی ذمہ دار ہیں اس پر اب ملٹی پلیکس والے بھڑک گئے ہیں اور ملٹی پلیکس اسوسیشن آف انڈیا کے ادھیاکش کمل گیاں چندانی نے کرن جوہر کو گیاں دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پریوار کے فلم دیکھنے کا خرچہ صرف پندرہ سو پچاس روپے آتا ہے دوستو انہوں نے جو کیلکولیشن بتا کے کہا ہے وہ تو ایک طرح اور کرن جوہر کا کیلکولیشن تو اگلی دنیا کا ہے لیکن میں ایک فلم اکیلے دیکھنے جاتی ہوں تو میرا ٹکٹ کا خرچہ ہوتا ہے تین سو روپے ساتھ میں اگر میں نے موموز یا سموز سکھا لیے اور چائے بھی پلی تو ایک ہزار تک اس کا خرچہ ہو جاتا ہے آنے جانے کا تو میں گن ہی نہیں رہی ہوں اب ایک پریوار اسے کیسے افورڈ کرے گا آپ سوچ لیجئے وہ بھی جب زیادہ تے فلموں کی کوالیٹی اتنی خراب اور وائیات ہے تو کیا مطلب بنتا ہے اتنے پیسے خرچ کر کے خراب فلمیں دیکھنے کا وہ بھی سینما ہال جا کر تو انہیں آپ کا وقت اور پیسہ بھی گیا لیکن دوستو پھر بھی لوگ سینما میں جا کر فلم دیکھنے کو تیار ہیں بشرت کے انہیں انٹرٹینمنٹ کی گیارنٹی ملو اور اس کی تازہ مثال ہے ستری ٹو جو خریب سات سو کروڑ کا بزنس کر چکی ہے دو ہزار چوڑیس کی سب سے بڑی بلوک بسٹر فلم ستری ٹو اب OTT پلیٹفارم ایمیزون پر ریلیز ہو رہی ہے لیکن اس میں ٹویسٹ ہے اسے آپ ابھی پیکج میں نہیں دیکھ پائیں گے بلکہ تین سو اونانچاس روپے دے کر یعنی رینٹ دے کر اسے دیکھنا پڑے گا اب آپ اسے پیکج میں کب دیکھ سکیں گے تو اس کے لئے آپ کو گیارہ اکٹوبر تک انتظار کرنا پڑے گا حالانکہ ستری ٹو ابھی بھی سینما ہالس میں چل رہی ہے اس کے کاسٹنگ ڈیریکٹر جس نے اس میں خود کو بھی کاسٹ کر لیا تھا بہت ہی خراب اب دیکھنے والا ابھیشک بینر جی وہ اب بولا ہے کہ ستری ٹری پہ کام شروع ہو گیا ہے اور اس میں ہورر کومیڈی کا ایک لیول نہیں کئی لیول اپ لے کر جائیں گے ہم دوستو آپ جانتے کہ آج کل بہت سارے انٹیویوز اور پاڈکاسٹ ہو رہے ہیں تو لوگ گڑے مردے اکھاڑ اکھاڑ کے باتے کر رہے ہیں اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے لیکن زیادہ تر خبریں آج کل اسی سے باہر آ رہی ہیں تو اب بیتے زمانے کی ایکٹریس اور سنگر ویجیتہ پنڈت نے خلاصہ کیا ہے کہ ان کی اور کمار گورف کی لف سٹوری کے اصلی ویلن راجندر کمار تھے راجندر کمار نے اپنی زب میں اپنے بیٹے اور ویجیتہ پنڈت دونوں کا کریئر بر بات کر ایسا ویجیتہ نے دعویٰ کیا ہے ویجیتہ پنڈت نے یہ بھی کہا ہے کہ کمار گورف کے ساتھ ان کی فلم لف سٹوری کی شوٹنگ کے دوران ہی ان کا اور کمار گورف کا لف افیر شروع ہو گیا تھا کیونکہ وہ پہلا وہ لڑکا تھا جسے انہوں نے گلے لگایا تھا انہوں نے کہا کہ کمار گورف نے ویجیتہ سے شادی کا وعدہ کیا تھا لیکن راجندر کمار اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی بڑے فلمی گھرانے میں کرنا چاہتے تھے لف سٹوری میں ان کی چوڑی سپارٹ ہونے کے بعد کئی پروڈیوسر ڈیریکٹرز ان دونوں کو ساتھ میں سائن کرنا چاہتے تھے اور کچھ نے کیا بھی تھا لیکن دونوں کو الگ کرنے کے لیے یعنی ویجیتہ اور کمار گورف کو الگ کرنے کے لیے راجندر کمار نے ویجیتہ پنڈت کو کمار گورف کے ساتھ سائن کی ہوئی ساری فلموں سے نکلوا دیا ایک ایک کر کے بیتے زمانی کی گائی کا اور ایکٹریس سلکشنا پنڈت کی بہن ویجیتہ پنڈت نے کہا ہے کہ راجندر کمار نے زبردستی کمار گورف کی سگائی اپنے جگری دوست راج کپور کی بیٹی ریما سے کرا دی تھی لیکن کمار گورف نے اس کے گھار آ کے کہا تھا کہ میں یہ انگوٹھے اتار کے فیت دوں گا اور یہ انگیجمنٹ توڑ دوں گا کمار گورف نے انگیجمنٹ تو توڑی لیکن پھر سنیل دت کی بیٹی نمرتہ سے شادی کری سلکشنا پنڈت نے ایک بار کہا بھی تھا کہ بنتی یعنی کمار گورف ہمارے گھر آ کے پڑا رہتا تھا اور شادی کر لی سنیل دت کی بیٹی نمرتہ سے ویجیتہ پنڈت نے بعد میں پروڈیوسر سمیر ملکانی سے شادی کی تھی اور ان سے تلاق کے بعد سنگیتکار آدیش شریفاستف سے دوسری شادی کی تھی ویجیتہ نے صاف کہا ہے جو میں ہمیشہ سے کہتے آئی ہوں کہ بولی ووڈ میں جو کہتے ہیں نا کہ وی آر فیملی وہ سب سراسر جھوٹ ہے آدیش شریفاستف کی موت کے بعد انہیں کسی نے فون تک نہیں کیا اور یہ وہ لوگ تھے جو ان کے گھر پر محفلے جمع کرتے تھے رات رات بھر اب ویجیتہ نے شارو خان اور رمیتہ بچن کو اپنا وعدہ یاد دلائیا ہے کہ وہ ان کے چھوٹے بیٹے کے کاریئر میں اس کی مدد کریں جس کا وعدہ انہوں نے مرتے ہوئے آدیش شریفاستف سے کیا تھا دوستو اگلی خبر ہے کہ فلم کرٹیک کی آر کے اور پنجابی سنگر گرو رندھاوہ میں سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ کون دو ٹکے کا ہے کون ٹو روپیس پیپل ہے کی آر کے جس کو تچھ پرانی سمجھتا ہے اسے وہ ٹو روپیس پیپل کہتا ہے یہ اس کا create کیا ہوا ٹرم ہے تو جب گرو رندھاوہ نے اپنی نئی فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے ایکس پر لکھا کہ اب شنیوار کو واگا بورڈر پر ملتے ہیں تو کی آر کے نے لکھا کہ ارے کیوں ٹائم خراب کرتا گھوم رہا ہے کون آئے گا وہاں تجھے باگا بورڈر پر دیکھنے رندھاوہ نے کہا کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں دیکھتے ہیں کوئی آتا ہے کہ نہیں آپ کی فلم کا پوسٹر دیکھا ہے میں نے آپ نے خود بنائے کیا یہ اس نے تنجھ کیا تھا لیکن واق یود یہیں پر نہیں رکا کی آر کے نے کہا کہ ابھی جانا کیا چھے سات دن کرتا رہتا ہے جانا ہواں نہیں دے تو ایکٹر کم دھو بھی گاڑ زیادہ لگتا ہے رندھاوہ نے پھر سے پولائکلی کہا کہ پہلے فلم دیکھو کیا پتا میں ہی آپ کو دھو بھی پچھاڑ مار دوں آپ کا ٹویٹ دو روپے کا ہے اب کی آر کے بھڑک گیا اس نے کہا کہ ابھی دو روپے کے ایکٹر کی آر کے دنیا کا نمبر ون کرٹک ہے کی آر کے کو چیلنج مت کر تو گروہ رندھاوہ نے آخر میں جواد دیا کہ میں اب بھی آپ کو بھائی کہہ رہا ہوں لگتا ہے کسی پنجابی آدمی سے آپ کا سامنہ نہیں ہوا ہے کون دو روپے کا ہے سب جانتے ہیں دوستو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو چھٹکی بھر نمک دیں اور وہ چھٹکی بھر نمک کے ساتھ ہی آپ کو واپس کر دیں دوستو انفلوینسر اور کرٹک کیار کے یعنی کمال راشد خان کے ویڈیوز بہت پاپلر ہیں اور اس کے بارے میں ایک بات ہے کہ لنڈنڈن پہنچ گیا اور اسائلم لے لیا وہ وہ بیٹ کے بولی وڈ کے خبریں دیتا ہے اور جو اس کا فون نہیں اٹھ گالیاں دیتا ہے اور اس کا مزاق اڑھاتا ہے اس کی برائی کرتا ہے باڈی شیمنگ تو اس کا فیوریٹ کام ہے اصل میں اس کی دوستی دنیا کے ایک بہت بڑے مشہور آدمی سے ہے جس کا فائدہ اس ملتا رہتا ہے اور اس ہی کے کارن بک بوس میں کیا تھا اور دبائی میں رہتا تھا اس کا نام میں آپ کو نہیں بتا سکتی لیکن اتنا بتا سکتی ہوں کہ دبائی کی طرح ہی اس آدمی کا نام بھی دی سے شروع ہوتا ہے وہ دیوی لال بھی ہو سکتا ہے اور ڈیویل بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو اگلی خبر ہے جونئر NTR کی ہائپ فلم دیورا کے بارے میں ریلیس کے دن ہی اس پر ہنگامہ ہو گیا تی لنگانہ اور ہیدراباد میں کئی جگہوں پر جونئر NTR کے پوسٹر جلانے کے ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں اور یہ پوسٹر فینس نہیں جلائے ہیں بتا ہو گئی تو اس سے فینس ناراض ہو گئے اور انہوں نے ہنگامہ کر دیا توڑ پور کر دی فلم کے کافی برائی ہو رہی ہے اس کے برے ریویوز آرہے ہیں دیورا کے اور اس میں بولیوڈ کے دو ایکٹرز جان بھی کپور اور سیف نے بھی بولیوڈ کے یعنی ہندی کے درشک اسے نہیں دیکھ نا چاہتے دوستو نرماتا واشو بھگنانی اور OTT پلیٹ فارم نیٹ بھگنانی پر ان کے پیسے بکایا ہے مومبئی پولیس کی ایکنومک آفنس ونگ نے اس ماملے کی جانچ کرنی شروع کر دی ہے دوستو میرے سورسز کے مطابق اس سے پہلے واشو کی سپر فلوپ اور بہت ہی خراب فیلم گنپت کو نیٹ فلکس نے بری طرح سے لینے سے ریچیکٹ کر دیا تھا گنپت کی کو نیٹ فلکس کی لوگوں نے اتنا خراب منا کہ اسے دکھا کے اپنا نقصان نہ کرنے کا فیصلہ کیا ڈیریکٹر علی جعفر نے اپنا باقی کا مہنت آنا مانگنے کے لیے کوٹ میں کیس کر دیا ہے ان کا سٹاف پہلے ہی سوشل میڈیا پر اپنی سیلریز مانگ رہا ہے اب ایک اور خبر آئی ہے کہ ایک رونیت روی نے کہا ہے کہ وہ واشو بھگ نانے کے ساتھ اب کبھی کام نہیں کریں گے کیونکہ ان کی فیز بھی واشو نے نہیں دی تھی اور ان کے ساتھ کام کرنا بہت ہی دردناک انبھر تھا رونیت نے کہا کہ ان کا زیادہ تر پیمنٹ ہیمان شو نے ہی کلیئر کرا کی دیا رونیت کا کہنا ہے کہ وہ پیمنٹ کے مدد پر دیریکٹر علی جعفت کے سپورٹ میں ہے دوستو اگلی خبر جانوی کپور کے نئے بائیفرن اور لیو افیر کے بارے میں ہے آپ جانتے کہ اس ہفتے ریلیز ہوئی فلم دیو را میں جانوی کپور نے کام کیا ہے اور وہ اس کی پہلی تیلگو فلم ہے اس فلم کو دیکھ کے اس کے بائیفرن شکھر پہاڑیا نے سوشل میڈیا پر اپنی بھاوناوں کا اظہار کیا ہے اور جانوی نے بھی اسے شیئر کیا ہے لیے یعنی پیار کا پردرشن کرتے ہی رہتے ہیں 26 سال کی شکھر بزنس ٹائکون سنجے پہاڑیا کا بیٹا ہے اور اپنے پتا کی بزنس میں شامل ہے دوستو شکھر چاہے بولیوڈ کی ہیروینز کے پیچھے دیوانہ ہو لیکن اس کا ایڈوکیشنل بیکگراؤنڈ بہت مضبوط ہے اس نے بومبی سکوٹش سکول اور دھیرو بھائی امبانی سکول سے پڑھائی کی پھر ریجن یونیورسیٹی آف لنڈن سی کلوبل فینینس مینجمن میں گریجویشن کیا ساتھ ہی وہ پروفیشنل پولو پلیئر اور ہورس رائیڈر بھی ہے اس کی آتے ہیں تاکہ ان کا فرینڈ سرکل اور افیر بڑے لوگوں کے ساتھ ہی ہو ان کی دوستی بڑے لوگوں کے ساتھ ہی ہو اس سے پہلے جان بی 2016 سے 17 تک بزنس مین کے بیٹے اکشت رنجن کو ڈیٹ کر رہی تھی پھر فلاو پیکٹر ایشان خٹر کو اس کے دیچ کیا جس کے ساتھ اس نے پہلی فلم کی تھی پھر اس کا لنک اپ 2021 میں کارتک آرین سے ہوا دوستو ایک بار ہم میڈیا کے افیرز کا میپ بنا رہے تھی کسی چینل میکزین کے ماہول میں تو ایڈیٹر نے کہا کہ بناو کس کا کس سے تھا ہم بنا بولیووڈ کی افیرز کا دوستو بولیووڈ اور ٹی وی کی آؤٹ ورک ایکٹریس اپنے ایکس کو لے کر کچھ نہ کچھ بول دی رہتی ہیں اور انہیں میں سے ایک ہے پاکستانی ایک ایک سومی علی حال ہی میں سومی نے ایک انٹیو میں کہا سلمان خان کے وہیں ان کا فیر شروع تھا اور یہ سومی کو سٹاف سے پتا چلا سومی نے کہا ایک دن میں نے سلمان کو فون کیا تو فون بھنسالی جی نے اٹھایا اور کہا کہ سلمان شوٹ دے رہے تو سومی نے پوچھا کہ اگر سلمان شوٹ کر رہے ہیں تو آپ ڈیریکٹ کیوں نہیں اسے وہاں سے لے جائیں اس نے کہا کہ سلمان کا سٹاف اسے پوری خبر دیا کرتا تھا کیونکہ وہ سب اسے بہت پسند کرتے تھے سومی علی امریکہ میں ایک NGO چلاتی ہے جس کا نام ہے نو مور ٹیرز سومی علی جی آپ دوسروں کے آنسو پوچھ ہو اپنے کیوں خبروں میں بنی رہنا ہے تو اسے سلمان خان کے بارے میں ہی بات کرنی پڑے گی تو دوستو یہ تھیں بولی ووڈ کی آج کی خبریں خبریں تو بہت ساری ہیں لیکن میں نے تھوڑی سی چنی آپ کے لئے بہت زیادہ ہو گئی تھی تو مجھے کچھ ہی سناتی ہوں ورنہ بور جائیں گے اگر آپ اور خبریں سنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ میری خبریں کیسے لگیں اور آپ لائک اور شیئر اور سبسکرائب تو کر ہی دیجئے دھنی بات